بی بی سکینہ کی شہادت کے ایام ہیں مولا حسین کی شہادت آپ سن رہے تھے مولا حسین کی شہادت کے بعد مولا حسین کی ڈاٹلی بیٹی غریب الوطن حسین کے بعد غریب الوطن سکینہ اپنے باوہ کو کب کب کس کس حال میں یاد کرتی رہی کیونکہ مولا حسین کی جانے کے بعد بی بی پر جو ظلموں ستم ہوئے ہیں اس کا اندازہ لگانا ہی بہت مشکل ہے بی بی اپنے باوہ کو کس کس حال میں یاد کرتی رہی بس میں مصرہ پڑھتا ہوں میں جو نوہا پڑھنے جا رہا ہوں اس کا پہلا مصرہ ہی پورا نوہا ہے ایک مصرہ کو اگر سمجھ لیا آپ نے تو وہ مصرہ نوہا ہو گیا ہے بھائی میں نوہا پڑھتا ہوں بس کوشش کریے گا فرش آزائے حسین پر آئے ہیں مولا حسین اس فرش پر اپنی لائٹلی ویٹی کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں آپ تمام ازاداروں سے میں مصرہ پڑھتا ہوں بی بی کے مظلومیتے جتنے آسو بہا سکتے ہیں بہا آئے گا جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا میں نے کہا ہے بھائی یہ ایک مصرہ ہی پورا نوہا ہے سلامتے ہیں سارے ازادار سارے رونے والے جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا ارے ہر تمام چھے ہر تمام چھے پہ سکینہ نے ہر تمام چھے پہ سکینہ نے بکارا بابا جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا سلامتے ہیں رونے والے جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا بھی مظلومیت کے ساتھ آسووں کے ساتھ اپنے بابا سے روکے فرماتے ہیں ہم مجھے بالوں سے پکڑ کر تمام چھے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر تمام چھے مارے ارے میں نے سر شمر سے مانگا جو میں نے سر شمر سے مانگا تمہارا بابا جب مجھے سلامتے ہیں کچھے کہا کہ یہ بھائی یہ بھائی ہے مارا بابا مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا ایک عجیب ویڈیو کلپ میں نے دیکھا وہ بھی کا نام تھا کاروان آف کربلا اس میں منظر کشی کی گئی کہ کس طریقے سے لائین نے ظالم نے بی بی کو خیمے سے گھسیٹا ہوا باہر دے کر آیا اور بی بی کے گوشوارے چھینے کچھ اس طریقے سے بی بی کو لے کر آیا کہ بی بی کو ہاتھوں سے نہیں پکڑا تھا بس وہ گوشوارے پکڑ کر بی بی کے کھیشتا ہوا لے کر آرہا تھا بی بی کا لہو زمین پہ گرتا گیا بی بی کے لہو سے بی بی کا کرتہ پورا گیلہ ہو گیا تھا بی بی فرما دی ہے مولا حسین کے سر سے کہ وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے باشے تھے وہ جو در آپ نے تحفے مجھے باشے تھے اور ان کو بی دے دی سے ظالم دے ان کو بی دے دی سے ظالم میں اتارا بابا جب مجھے پکے قاتل نے ہے مارا جب مجھے پکے قاتل نے ہے مارا سات رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو سات رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو اور چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مہر بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مہر بابا ہے مہر بابا بی بی سکینہ کی مولا علیہ ازغر سے محبت اس بات کا اندازہ شاید اس بات سے لگایا جا سکی کہ بی بی خود کئی دن کی پیاسی تھی لیکن جب بی بی کو ایک پانی کا کوزہ میسر ہوا تو بی بی نے خود نہ پیا مقتل کی طرف رخ کر کے کہا کہ میرا بھائی علیہ ازغر پیاسا ہے میرا بھائی علیہ ازغر پیاسا ہے یا پانی میں اس کو دینا چاہتی ہوں اس بھائی سے جس بھائی سے تنی محبت ہو اس بھائی کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر کربلا سے شام تک بھی بی سکینہ دیکھتی ہوئی گئی بھی فرمادی ہے اساسیت ہے ان مصروں میں بس ارے نوک نیزہ پہ اسے دیکھو تو دیکھو کیسے نوک نیزہ پہ اسے کھو تو دیکھو کیسے ارے میرا اصغر تھا مجھے جاسے میرا اصغر تھا مجھے جاسے بھی پیارا بابا جب مجھے آت نے با جب مجھے آت کے قاتل ہنے ہے مار 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 بابا ارے مر نہ جائے مر نہ جائے وہ کہی دیکھ کہ حالت میری ارے مر نہ جائے اور میں چھپا لے پھی ہو سہجاد میں چھپا لے پھی ہو سہجاد سچے را بابا جب مجھے آت قاتل ہنے ہے مار بابا جب مجھے آت کے قاتل ہنے ہے مارا مار بابا آپ نے بین سکر سنے نا بی بی سکینہ کی بی بی سکینہ نے مولا حسین سے یہ بین کیا سارے مولا حسین کو مخاطب کر کے بی 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 فرماتی رہی ہے اور جو کچھ گزری بی بی پر بی بی نے اپنے بابا سے یقین نظبات کو تمام ترباتوں کو کیا لیکن جب زندان شام میں مولا حسین کا سر آیا ہے وہ رات جو بی بی سکینہ کی اس دنیا میں آخری رات تھی زندان شام میں بچیوں کو چھپ کرانے کے لئے یقین کوئی ایسی چیز دی جاتی ہے جس سے بچی چھپ ہو جائے لیکن بی بی کو چھپ کرانے کے لئے ان کے بابا کا سر بھیجا گیا بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا بی بی سکینہ نے اور کیا حال ہوا ہوگا یقین ایسا حال جس کا بیان نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں شاید اس بات سے اندازہ لگا لے کہ بی 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 وہ دنیا میں آخری رات تھی بی بی اس صدمے کو برداشت نہ کر بھی مولا حسین کا سر بی بی کے سامنے آیا ہے بی بی نے جتنی فریادیں کیا آپ نے سنی ہے مولا حسین کا سر بی بی سکینہ سے کچھ کلام کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا کلام کیا ہے کیا باتیں کیا ہے اپنی لاتلی بیٹی سے مولا حسین نے اسو سچن بند آپ کے سمان دو کے حوالے کرتا ہوں میں آ گیا ہوں سکینہ میں آ گیا ہوں سکینہ ارے بابا کے سر سے لپٹ جاؤں بابا کے سر سے لپٹ جاؤں بابا کے سر سے لپٹ جاؤں بابا عجیب نویت کا کلام ہوا ہے ارے آؤ شکینہ آ جاؤں بابا ارے میں آ گیا ہوں میری لہاڈلی تو تازیاں نے بہت خواہ چکی ارے ظالم نہ آئے گا اب سامنے مارے گا مارے گا اب نہ تماچے پئی اے میری پچھی نہ دھبراؤں بابا علی نے ہے بابا کے سر سے بابا علی نے آئے ہیں ارے جب میں گیا تھا تو تو زخم ہی نہ تھی اور بالوں میں تیرے سفید ہی نہ تھی اور چہرے پہ کتنے نشاں گئے میری سکینہ تو ایسی نہ تھی کیا ہو گیا حال بتلا ہو بابا بابا علی نے آئے ہیں بابا کے سر سے رکھت جاؤ بابا علی نے آئے ہیں بابا بابا ظالم نے میری چاہدے سوچ بابا بابا میرے سر سے لگو بغنے لگا بابا اور بابا سن سکتو تو سنو بابا ظالم نے میرے دوشوار ایسے چھینے مجھے قیمہ سے دھسیتا بابا لے گیا بابا بابا ہاتھوں سے مجھ کو نہیں پتڑا بابا میرے گوشی والے پتڑ کے خیستہ بابا لے گیا بابا 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 میرے کانو کل ہو میرے کرتے پہ گرا ارے کچھ ایسے گرا بابا بابا میں لہو لوان ہو گئی بابا 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 آئے یہ کیسی خیامت ہوئی ہم پر یہ کیسی گھڑی آگئی ارے کل تک تھی تم میری آغوش میں ہے آج آج آغوش میں ہوں تیری ارے دیکھو نہ اب عشق برسا ہو بابا آلے نے آئے ہے بابا کے سر سے لپت جاؤ بابا آلے نے آئے ہے بابا آگی سر سے پٹ جاؤ بابا آئے 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 چھینی گئی اس طرح بابا یا ہے خون کانو سے اب تک روا مولا حسین کا کٹا ہوا سر بھی بھی سکینہ سے بات کر رہا ہے اب مصرہ سنیے گا بھائی چھینی گئی کس طرح بھالیا ہے خون کانوں سے اب تک روا ارے چہرے پہ میرے تفکتا ہے خوب یہ غم سے ہے کس طرح بھالا جا خون سکینہ تھم جاؤ بابا لیلے ہے بابا کس طرح سے لپٹ جاؤ عجیب مقتہ لکھا ہے شاہر میں ارے کیسا سوپیہ تھا تھا وہ مرے حلا بابا کے ہوتوں سے سن کر صدا زیشان بچین رہتے ہوئے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے پہا اے دل کی تھڑکن رک جاؤ بابا آئے ہے بابا سلامت رہے سارے آدھار سارے پرسہ دار یقیناً آسو بہا رہے ہیں اور جب آسو بہتے ہیں نا دل سے تو یقیناً اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے ہر عزدار کی دل کی دعا میری دل کی دعا تمام ماتنیوں کی دل کی دعا میں پڑھتا ہوں آپ سب کے جانب سے انشاءاللہ ہاتھ پھیلا کر کریم کربلا کی بارگاہ ہمیں یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا جل سے جل اپنے روزے کی زیارت ہم تمام مومنین کو تمام عزداروں کو نصیبتہ فرمائے جتنے مومنین اس فرشیدہ پر کھڑے ہیں جو فرشیدہ سے دور بکھڑے ہیں اس مجلس کا حصہ بنیں تمام تر مومنین کو مولا جل سے جل اپنی بارگاہ میں بلائیں اور جل سے جل کریم کربلا اپنے روزے کی زیارت نصیبتہ فرمائے مولا عباس کے روزے کی زیارت نصیبتہ فرمائے بس ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی ہے کیونکہ دعا ہمیشہ ہاتھ پھیلا کے مانگی جاتی ہے اپنی اور تمام تر مومنین کی دعاوں کے لیے تمام مومن ہاتھ پھیلا کے بس دعا مانگئے گا میں کلام پڑھتا ہوں ایک بار اور بلالو مولا اپنا زوار بنا لو مولا جو آنکھیں نام ہیں اس کو نم رہنے دیجئے گا اوہ مولا اپنا زوار بنا لو مولا ارے دل تڑپتا ہے میرا شاموں سے ہے با خدا آپ کو ہے ساری خبریں آپ رکھتے ہیں سائلوں پہ نظر آپ رکھتے ہیں سائلوں پہ نظر اب میرے دے کو سنبھالو مولا اپنا زوار بنا لو مولا ایک بار بنا لو آپ سب کے دل کی دعا ہے جس کو بات سمجھ میں آگئی ہے آخری آدمی تک ہاتھ پھیلا کر کم سے کم مولا کی بار کہا ہے میں دعا مانگے میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شدیق ہوتا ہے آئے ایک بار جو جہاں جہاں موجود ہے بولیں مولا اپنا زوار بنا ارے دل نالو مولا ارے غم نے کھیرا ہے بندہ اے حساس ختم جینے کی وہ رہی ہے آس مجھ کو دکھلا دے رازہ اے عباس مرنے والے مرنے والے کو بچا لو مولا اپنا زوار بنا لو مولا ارے با خدا راز دان میرے ہو مشکلوں کو میری سمجھتے ہو آپ مشکل کشا کے بیٹے ہو آپ مشکل کشا کے بیٹے ہو اس پریشانی کو تالو مولا اپنا زوار بنا لو مولا بلا لو مولا اپنا زوار بس بقتے سے پہلے آخری شیر پیش کرتا ہوں ارے میں نے جبھی کبھی وعدت کی میں نے کوئی دعا نہیں مانگی بس لبوں پر یہ تجا آئی بس لبوں پر یہ تجا آئی ارے جو رکاوٹے جو رکاوٹے ہے ہٹا لو مولا اپنا زوار بنا لو ارے کربلا سے کربلا سے یہ دل نہیں بھرتا تیرے ازلان صبح اب مولا مر بھی جائیں تو بس یہ دیں گے صدا دیں گے صدا ارے قبر سے ہم کو اٹھا لو مولا اپنا زوار بنا لو مولا اے قبر بلالو مولا اپنا زوار بنا لو مولا بشات کی اور میری دعا کی طبولیت کیلئے میں نارے لگا رہا ہوں آپ تمام مومین جو جو جہاں جہاں موجود ہے مل کر ان ناروں کا جواب دیجئے گا نارے تکبیر بس کوششت کیا کریں جب بھی یہ نارے لگے ہاتھ بلند کر کے جواب دیا کریں تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کی تعداد کتنی ہے نارے تکبیر نارے ری سالس نارے ری سالس جو جہاں جہاں موجود ہے جس تک میری آواز جا رہئے ہے جس کو میں نہیں دیکھ رہے جس کو آپ نہیں دیکھ رہے اس کو جنابِ ظاہرہ دیکھ رہی ہے جس کو میری آواز آ رہی ہے ہاتھ دلند کر کے نارے کا جواب دے گا نارے 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 نارے